جی دوستو نمسکات سلام علیکم سواگت ہے آپ کا ہماری چینل اشیش آئیر ویدک سینٹر پر دوستو آز ہم مہا اوشدی دردوں کے لیے یوریک ایسڈ کے لیے گھٹیا بائے کے لیے گھٹنوں کے دردوں کے لیے جتنے بھی جوڑوں کے درد ہیں ان کے لیے بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے جو گھٹک ہیں وہ ہم گھٹے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رنڈی کچھ لوگ اس کو ارینڈ بھی بولتے ہیں کچھ رنڈی بولتے ہیں کچھ رنڈی بولتے ہیں جب کبھی بھی دردوں کا جکر ہوتا ہے گھٹیا کا جکر ہوتا ہے جوڑوں میں درد یوریک ایسڈ جو بھی وات کے دوش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ارینڈ کا نام آتا ہے جب بھی یوریک ایسڈ کے قارن دردیں ہو جاتی ہیں گھٹیا کے قارن دردیں ہوتی ہیں تو ارینڈ کے یہ جو بیج ہیں ان کا تیل نکال کر لوگ مالش کرتے ہیں اس کا وریچن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی جو تیل ہے اس کے دو چمچ اگر دودھ کے ساتھ ملا کر دیے جائے تو یہ کبج کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ دردوں کے لیے اس کی جو مول ہے وہ بہت کام آتی ہے تو آج ہم اس کی مول اس کی جڑ لینے آئے ہیں تاکہ ہم لوگ جو یوریک ایسڈ مہا اوشدی یوریک ایسڈ کے لیے بنانے جا رہے ہیں اس کی اندر اس کا بہت بڑا رول ہے تو اس کی ہم آج جڑ کٹھی کر رہے ہیں جڑ اس کی جو جڑ ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اس کے گون ہے اس کی جڑ کے اندر پائی جاتے ہیں اس کی جڑ نکال کر اس کو اچھی طرح ساف کر دو کر تو پھر اس کا جو گھن ستب وہ تیار کیا جائے گا اسی کے ساتھ آگے جو پنرنوہ جو آم ملنے والی پنرنوہ کی پرجاتی ہے جو گلابی فول والی پنرنوہ ہوتی ہے ہم وہ لے کے آئیں گے اس کو بھی اسی طرح سے کھاڑ کر اس کا پنچانگ لیا جائے گا پورا اس کی تو صرف مول لی جاتی ہے اس کا پنچانگ لیا جائے گا تو اس کا بھی گھن ستب تیار ہوگا یہ میں ایک پارٹ اس کا تیار کر رہا ہوں اس کے دو تین پارٹ میرے کو بنانے پڑیں گے تاں کہ اس کی پوری جانکاری آپ کو مل جائے جو لوگ جو بھائی اس کو بنانا چاہیں تو اس کو آسانی سے بنا سکیں کوئی بعد میں میرے کو ڈسٹرب نہ کرے فون کر کے پوچھے کہ بھائی کیسے بنتا ہے جو لوگ اس کو بنا نہیں سکتے اس کو کھانا چاہتے ہیں جو یوریک ایسر سے پریشان ہے جن کا یوریک ایسر بہت سی دوائیہ کھانے سے ساتھ آٹھ نو سے پہنچ چکا ہے نیچے نہیں آرہا جانف ریلو پہتی دوائی کھانے کے ساتھ ٹھیک ہے جب شورد ہو گے تو وہی پرابلم آ جاتی ہے ایک بار یہ بھائی اس کا ایک مینے کے لیے سیون کریں تو دبارہ جندگی میں کبھی یوریک ایسر کی نوبت نہیں آئے گی یہ یوریک ایسر کا پرماننٹ علاز ہے تو اس سب سے پہلے ہم نے ارینڈ کی جو جڑ ہے وہ کٹھی کی ہے اس کو دھو کر اچھی طرح سے اس کی مٹی بگرہ نکال کے کم سے کم پانچ سے شے بار دھونا پڑتا ہے تاکہ پوری اس کی جو مٹی ہے وہ نکل جائے تو جو آگے کا ہمارا گھٹک ہے یہ ہے نرگنڈی یہ آپ دو اکھلیں یہ نرگنڈی کے ایس طرح کہ یہ اس کو پتے فول لگتے ہیں فول کی اندر اس کا بیز ہوتا ہے پنساری سے جب بھی ہم نرگنڈی جانسام بالو لینے جاتے ہیں تو وہ صرف ہم کو اس کے بیز ہی دیتا ہے مگر اس کے پتوں میں تازہ پتے ہرے پتوں کی اندر جو اس کے گون ہیں وہ بیز سے کہیں زیادہ ہیں ویسے بھی جو بھی عشدی ہم ہری پتے لیتے ہیں ہرے پتے پتوں کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ جو پرانی رکھی ہوئی جڑی بوٹی ہے اس سے زیادہ کام کرتی ہے تو یہ نرگنڈی کی اس طرح کے پانچ پانچ پتوں کا یہ دیکھیں اس کا سیٹ ہوتا ہے اس طرح سے اور اس کے پتے ہر ہر کی طرح ہوتے ہیں اسی طرح دکھتے ہیں مگر اس کے پتے ایک میں پانچ پانچ جڑی رہتے ہیں تو یہ بھی جو دوش ہیں جو وات کے روگ ہیں ان کے لیے مہا عشدی کا کام کرتا ہے تو ہم اس کا جو سیون ہے وہ ڈائیسوگرام ویڈیو کے لاسٹ میں پورا نسکہ آپ کو بتاؤں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا کیا کتنا کتنا ہم لیتے ہیں تو اس میں جو رینڈ کی مول ہے جو گنسطب بنانے کے لیے رینڈ کی مول ہے وہ ہم نے چار کلو لی ہے چار کلو میں یہ صرف تین سو بیس گرام ہے تین سو بیس گرام یہ آپ کا نرگنڈی کے جو پتے لیے ہیں تاجے یہ تین سو بیس گرام ہے اور پنرنوا کی جو پنچانگ ہے وہ بھی چار کلو ہے اس کے علاوہ گلوئے جو نیم کے اوپر چڑی ہوئی گلوئے ہیں وہ ہم نے کلیکٹ کروائی تھی اس کا وجن بھی چار کلو ہے نرگنڈی کے جو پتے ہیں یہ تین سو بیس گرام ہے اور جو باقی ہے وہ سب چار چار کلو اس کو کم سے کم سولہ گنا پانی کی اندر بگو کر کے رات کو رکھ دیا جائے گا پھر صبح اس کو آپ چاہیں تو اسی دن بھی بنا سکتے ہیں جا پھر صبح اس کو اچھی طرح سے اس کا گھن سکتب تیار کیا جائے گا یہ دیکھیں اتنی موٹی گلو یہ بہت پرانی لگی ہوئی ہے نیم کے اوپر چڑی ہوئی ہے تو ہم نے یہ ایک بار کٹھی کروائی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ابھی اس کو اتروایا گیا ہے تو یہ نیم ہم نے پوری کھالی کر دی اس کا سکتب بھی نکالیں گے اور ایسے بھی گلوئی کا جو کوات ہے بہت کام کرتا ہے بخاروں کے لیے تو آپ کو پتہ ہے اکسیر ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ساری نیم کے اوپر جتنی گلوئی سی ہم نے یہ نیچے اتروا لی ہے تو اب اس کا ہم چار کلو ایک بار اکٹھی کریں گے جو اس کو پھر کوٹ کے اس کو اچھی طرح سے بھوکے رکھ دیا جائے گا سویرے اس کا صبح یہ پنرنوہ یہ بھی اس کی مول سمیت لی ہے یہ بھی چار کلو ہے اس کو بھی اچھی طرح سے دھو کر کے اچھی طرح سے دھو کر کے سکھا کر کے پھر اس کو گنسٹو کے لیے تیار کیا جائے گا آگے کا پرسیس جو ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اور جو لوگ میرے ساتھ ساتھ بنانا چاہتے ہیں اس کو بنائیں اور کوئی بھی دوائی آپ کو اپنے مطب کے اوپر اپنے کلینک کے اوپر یورک ایسرڈ کے لیے کوئی نسکہ ڈونڈنی کی ضرورت نہیں پڑے گی جندگی بھر ایک اگر آپ نسکہ بنا رہے ہیں تو دوبارہ اور نسکے کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ گلوئے اس کو بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے کٹ کر دھو کر پھر اس کو کسی آمندستے میں ہم تو آمندستہ ہی بھولائی ہیں آج سنڈے ہے تو اس کو ہم ایسے ہی نیچے فرش پر رکھ کے کوٹ کر کے وہ نکل جائے تو یہ دیکھیں ابھی اس کا پوری تیاری پرسیس شروع ہو چکا ہے اس کے اندر ہم نے یہ سارے جو ہمارے گھٹک ہیں پنرنوا کی جو پنچانگ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا آپ کا ارینڈ کا مول ہو گیا اور گلوئے ہو گیا اور دوسرا ہو گیا اپنا نرگنڈی یہ سب اس کے اندر تاجے ڈار رہے ہیں بلکل تاجہ لینا ہے پنساری کے جو سوکے ہوئے لیتے ہیں اس میں سے گنسطب اچھے سے نہیں نکلتا تو یہ دیکھیں آپ اس کو میں نے گنسطب کی تیاری کر رکھی ہے یہ اس کے باقی دوستو اس کے جتنے بھی گھٹک ہیں بہت چن چن کر اکٹھے کیے گئے ہیں بہت ہی پیارا کمبینیشن جو اس کا بنایا گیا ہے آپ کو پتا ہے جو پنرنوا ہے یہ واتدوشوں کے لیے سوجاک کے لیے جن کے ہاتھوں پاؤں کے اندر سوجن آ جاتی ہے جہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سفر کے دوران اوپر سوجن آ جاتی ہے کافی سوجن اس کے فیس کے اوپر جو لوگ سوتے ہیں سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو فیس کے اوپر بھی سوجن آئی ہوتی ہے تو پنرنوا جو ہے وہ سوجن کے لیے رام بانوشدی ہے آپ کے جسم میں کہیں بھی سوجن ہو تو پنرنوا جا پنرنوا کا کوئی یوگ دیا جاتا ہے تو آپ کی سوجن جو ہے ختم ہو جاتی ہے یہ کڈنی کے کارنگر سوجن ہو تو بھی پنرنوا بہت بڑی اکام کرتی ہے تو اس طرح سے جو کومبینیشن یہ بنایا گیا ہے وات دوشوں کے اوپر بہت بڑی اکام کرتا ہے گلو کا بھی آپ کو پتہ ہے گلو جتنے بھی وات دوش ہیں یہ تردوش ناشک ہوتی ہے وات پت کف کوئی بھی دوش اپنی جگہ سے اوپر نیچے ہوا ہو تو وہاں پہ گلو کا جو سیون ہے بہت بڑی اکام ہے تو اس کے اندر گلو کا جو گنسطو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور تینوں گنسطو اور چوتھا یہ نرگنڈی کے پتوں کا جو گنسطو ہے یہ کیلے ہی بہت کام کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ بعد میں ہم نے سورن ماشک بسم نسوت اور بہت ساری عوشدیاں دوسریاں بھی ہیں وہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو میں بتاؤں گا کیسے کیسے ہم نے وہ بنا کر استعمال کی ہے اس کے اندر ملا کر تو اس کا لاسٹ پارٹ جب بنے گا تو اس کے اندر میں وہ ساری کشاری سارا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو اس طرح سے اس کے اوپر جو محنت ہے وہ اس طرح سے پہلے میں نے گلو کو کاٹا وہاں سے لے کے آیا ہوں اس طرح اس کو کوٹنا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح سے یہ گنسطو کے لئے تیار ہو جائے اس کا سطو جو ہے وہ پوری طرح سے نکل سکے تو اس طرح پورا جو اس کا پرسیس ہے باقی کا پرسیس ہم نیکسٹ پارٹ میں بتائیں گے اوکے دوستو دھنیواد شکریہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولنا